ابن جوزی بڑا سخت آدمی ہے بڑا سخت آدمی ہے ابن جوزی کی میرے پاس وفا وفا ہے اس میں وہ لکھتے ہیں کہ مدینہ کا سب سے بڑا شرف کیا ہے کہاں مدینہ کا سب سے بڑا شرف یہ ہے کہ اللہ نے جب کائنات کی وجہ کو میں یہ جملہ میرے جملے پر غور کیجئے گا یہ آخری لمحات میں بڑے قیمتی جملے کہہ کر آگے نکلوں گا وجہ تخلیق کائنات کو پوری کائنات کی جو تخلیق کی جو وجہ ہے اللہ نے جب ان کے خمیر مبارک کو تخلیق کرنا چاہا یعنی نبی پاک کے خمیر مبارک کو جب تخلیق کرنا چاہا تو عجلہ جلہ مجدوہ القریم نے جس جگہ کی مٹی کا انتخاب کیا وہ کوئی اور جگہ نہیں تھی وہ معبور کے مدینہ کی مٹی تھی ہن جب علی زبان اللہ اس پر امام محدد صاحب نے جوزی چھوٹا آدمی نہیں ہے انہوں نے قرآن کی آیت کوڑ کیا پر انہوں نے کہا قرآن کہتا منہا خلقناکم ہم اس مٹی سے ہم نے تمہیں بنایا وفیہا نوعیدکم اور ہم اسی میں تمہیں دوبارہ لٹائیں گے ومنہا نخرجکم تارت نخرہ اور پھر ہم اسی سے تمہیں دوبارہ نکال کر میدانِ معاشر میں لے کر جائیں گے محدد صاحب نے جوزی یہاں لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ بندہ دفن وہی ہوتا ہے انسان کو دفن وہی کیا جاتا ہے جہاں سے اس کی مٹی اٹھائی جاتی ہے محبوب آج جہاں دفن ہے وہی سے آپ کی مٹی مبارک اٹھائی گئی ہے تو محدد صاحب نے جوزی کہتے ہیں سب سے بڑا مدینہ المنورہ کے باقی سارے شرف اپنی جگہ کہ مدینہ کا سب سے بڑا شرف یہ ہے کہ مدینہ المنورہ کی خاک محبوب کا خمیر بنانے میں کام آئی ہے وآخر دعوائے الحمدللہ